میں یہ کہتا رہا ہوں پھر دوراتا ہوں اس بات کہ پوری دنیا کے اندر بھی جو مسلم انتہا پسندی ہے اس نے کسی نظریہ کی کوک سے جلم نہیں لیا ہے اس کے پیچھے کوئی اصول قاعدہ پل لیا نہیں ہے وہ حالات کی پیداوار اگر امریکہ کے اور محظم ممالک کے ظلم بڑھیں گے وہ جھوڑ بول کر ساری دنیا کے اندر اپنے کام کریں گے کہ عراق کے پاس تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں ایک سوئی بھی آج تک نہیں نکلی ہے دنیا کا سب سے بڑا بیسویں صدی کا جھوٹا جارج بوش قرار پائے یہ ٹروفی اس کو دے دی جائے اتنا بڑا جھوٹ کوئی اور نہیں بول سکت لاکھوں آدمی کو تہہ تیغ کر دیا جو لوگ تہہ تیغ ہوئے ہیں ان کے جو لوگ بج گئے ہیں ان میں ایکسٹریمزم نہیں پیدا ہوگا امریکہوں کو وہ گالی نہیں دیں گے برا بھلا نہیں کہیں گے اوہانستان والے لاکھوں ٹن باروت کی برسات میں آٹھ سال گزار چکے ہیں اپاج ہو گئے ہیں لوگ جانوں سے محروم ہو گئے ہیں لوگ اپنے عزیزوں سے بشڑ گئے ہیں لوگ زندگی اجیرن کر دی گئی وہ تو اس کو جہاد سمجھتے ہیں اس لئے اجیرن نہیں ہے زندگی ان کے لئے وہ تو اڑنا بچھونا انہوں نے جہاد کا بنایا ہے لیکن جنہوں نے یہ جنگ ان پر مسلط کی ہے ان کے بارے میں کس کا جذبات ہو سکتے جس کا اعتدال سے بات کرنی چاہیے خوش اخلاقی سے پیش آنا چاہیے امریکیوں کے ساتھ دیں آخر امریکی بھی تو انسان ہیں یہ کہنا چاہیے کیسے بڑھتا جائے گا جس شخص نے سواد کی اندر اور بنیر کی اندر خود اپنے باپ کو برتے دیکھا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو معلوم ہے کس نے مارا ہے وہ اس کو معاف کر دے گا جس باپ نے اپنے بیٹوں کو اپنے سامنے قتل ہوتے دیکھا راپ میں افغانستان میں سواد میں بنیر میں وزیرستان میں آپ کہیں کہ معاشرے کو اعتدال پر علماء کے فرض بنتا ہے کہ اعتدال پر لے کر آئے میں لارا نہیں کوشش تو کر رہا ہوں لیکن کتنا کامیاب ہو رہا ہوں زیادہ آگے بات کرو ہے تو آپ کہیں وہ امریکہ کے حمایت میں تقریر کرنا چاہتے ہیں آپ کیا امریکہ کے حمایت میں نہیں سن سکتے ہیں ہم کوئی کہا اس لیے پنجاب انسٹری کے وائز چانسلر سے ان کا یہ فرض انہوں نے آپریشن شروع کر دیا ہوسٹیٹس تحقیق کیڑیں کس کے خلاف آپریشن اسلام جمعیت طلبہ کا نام لینا شروع کر دیا ثابت ہوا جمعیت کہتی ہے آپ بتائیں ثابت کریں ہم موجود ہیں ہم نے نہیں کیا ہے جن لوگوں کو نکالا گیا ہے پلسٹیکیٹ کیا گیا ہے ایکسپل کیا گیا ہے اگر انہوں نے یہ کام کیا ہے تو جمعیت نے تو نہیں کیا جمعیت میں تو وہ نہیں رہے اب تعلیم ان کی ختم ہو گئی تعلیم علم نہیں رہے تو جمعیت کے بھی نہیں رہے لیکن لوگ کو ہی نہ کہیں انتقامی جذبات پر اُبھارتے ہیں آج بھی پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ بھٹو کا مقدمہ دوبارہ ری اوپن کیا جائے یہ جنریشل مرڈر ہے حالانکہ ہم سے پوچھتے ہیں وہ جب بے نظیر کا مقدمہ ہے اس کی تو خبر لو اس کے تو قاتل پکڑتے ہی نہیں ہے تو کہتے ہیں بڑی قربانی دیئے بے نظیر اور واقعی بے نظیر قربانی نہ دیتی آپ کو یاد دلاؤں کہاں تھے اس وقت بے نظیر تو اپنا ساتھ اس کو لے کر ہی نہیں شلتی تھی وہ نیویور جاتی تھی تو وہ دبائی میں ہوتے تھے وہ دبائی ہی آتی تھی تو وہ پاکستان میں وہ تو قریب نہیں اس لیے بے نظیر نے واقعی بڑی قربانی دی ہمیں بتاؤ تو صحیح قتل کس نے کیا تھا وہ ری اوپن اور ری ٹرائل کی بات بھٹو کے مقدمے کی کرتے ہیں بے نظیر بھٹو کا مقدمہ کہاں گیا اگر عاصف زرداری صاحب جو شہر نامدار بھی ہیں اور آج تک بھی صدر کے کلی اختیارات کے ساتھ پورے ملک کے اندر سیاہ اور سفید کے مالک بھی رہیں ان کے علاوہ کسی چیز کا نام قانون و دستور نہیں تھا اس کے باوجود اگر وہ اپنی بیوی کے قاتلوں کو نہیں پکڑ سکے اور نہیں بتا سکے تو کیا کچھ بزید کہنے کی ضرورت ہے دال میں کالا تو ہے نا پھر پھر نقاب تو اُلٹ گئی ہے نا اس لیے اگر وہ اس کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر کسی تحقیق کے جستجو کے نتیجے تک پہنچے ہوئے اسلامی جمعی طلبہ کا نام لے اسلامی جمعی طلبہ نے بھی اپنے دو لوگوں کو خارج کیا ہے جن کے بارے میں ان کا یہ شبہ ہے کہ شاید یہ کسی نہ کسی طرح اس طرح کے واقعات میں کہیں نظر آئے ہوں لیکن باقی سے برات کا بھی اعلان نہیں اس لیے ناغذیر ہے کہ وائس چانسلر صاحب یہ تو بہت بڑی سیٹ آف لرننگ ہے پنجاب یونیورسٹی اس سیٹ آف لرننگ کے سربراہ ہوتے ہوئے پنجاب یونیورسٹی سے بھی جو لوگ فارع ہوئے ہیں اس معاشرے کے اندر اس شہر کے اندر اس صوبے اور ملک کے اندر مختدر ہیں جگہ جگہ پر اہم مناسب پر فائز ہیں دیانت اور عبانت کے بھی جا و جا پیکر ہیں ان سب کو بھی اب بنا سکتے ہیں ان پر مشتمل کمیٹی بنا سکتے ہیں مسئلے کو اگر حل کرنا ہو اور اگر پیش در پیش اور تہہ در تہہ اس کو بنانا ہو تو پھر جو چاہے کریں لیکن پھر ایکسٹریمزم کا بھی سامنا کرنا پڑے گا جس کو ہم بھی کنٹرول نہیں کر سکتے کوئی اور بھی نہیں کنٹرول کر سکتے ایک شد دیوان دیکھئے یہ میں ایک بات کر کے ختم کرتا ہوں یہ جو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے مقتول کے ورسہ کو بڑی نفسیات اس کے اندر اور انسانی فطر اتکار فرمائے جس لمحے مجھے یہ اختیار مل جائے کہ میں اپنے بھائی کو قتل بھی کر سکتا ہوں شریعت کے بطال معاف بھی کر سکتا ہوں اور جانا بھی اس سے لے سکتا ہوں آدھا غصہ تو ویسے ہی کافور ہو جائے انتقام کے جذبات تو ویسے مجھے اختیار مل گیا ہے جب اختیار نہیں ملتا تو آدمی دیوانہ پاگل ہو کر سڑکوں پر نکل آتا ہے گریبان پھار دیتا ہے میرے بھائی کے قاتلوں کو پکڑو گریفتار کرو ان کو کچھا چبا جاؤ لیکن جس دن مجھے اختیار ملتا ہے اور یہ اسلامی پوری تاریخ اس سے بھری پڑی ہے زیادہ تر لوگوں کو معاف کر دیا گیا ہے زیادہ اس کے بعد کے لوگوں کو اسی طریقے سے قتل بھی کر دیا گیا ہے اس لیے اس پورے تنادر کے اندر انصاف کے تقادے اگر جا بجا پورے نہیں ہوں گے اور ظلم کی بھٹی دہکتی رہے گی اور طویل رات سہر ہونے کو نہ آئے گی تو معاشرہ ایکسٹریمزم کے دہا پسندی کے حوالے ہو جائے گا کوئی قائدہ ذابطہ کلیہ معاشرے کے اندر کار فرما نہ رہے گا کوئی اٹھارویں ترمیم لوگوں کو ریلیف نہیں دلا سکے گی اور حالات کی خرابی دن دونی اور راج شاگنی اس لیے ہم سب کو مل کر معاشرے کی اصلاح کے لیے حالات کو بہتر بھانے کے لیے خود اپنی زندگی میں تسکیہ اور تعمیر سیرت کے لیے اور اپنے رب سے لوگ لگانے کے لیے اور چار دانگ عالم میں رجوع اللہ کی تحریک شروع کر کے پورے معاشرے کو اللہ کی طرف حکانے اور بڑھانے کے لیے کوشہ ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہمارا آمی و ناصر ہو حقوقو لہذا استغفر اللہ لی و لکم و لسائر اللہ